السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراد عبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ کس نبی کا مہر عقی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تیہ ہوا توفان نو کس تاریخ کو شروع ہوا اور کب ختم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں آگ میں ڈالا گیا آئیے ان چاروں سوالوں کے جوام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ النبی علمی حیوالی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات وہ کون سے نبی ہیں جن کے نکاح کا دین مہر ہمارے نبی پر درود پاک پڑھنا تھا جواب حضرت آدم علیہ السلام کے آپ کے نکاح کا دین مہر تین یا دس یا بیس بار درود شریف پڑھنا تھا یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ہوا سے قربت کرنا چاہی تو اللہ نے فرمایا آدم پہلے ہوا کا مہر ادا کرو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی پربردگار کس طرح سے پر پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے رشاد فرمایا کہ تم میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو اب یہ مختلف روایت ہیں کہ تین مرتبہ درود پاک پڑھا یا سترہ مرتبہ پڑھا یا بیس مرتبہ پڑھا بہرحال حضور پر درود پاک جب حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم ہوا سے قربت کر سکتے ہو تمہارا مہر ادا ہو گیا سوال نمبر دو توفان نوح کس تاریخ کو شروع ہوا اور کس تاریخ میں ختم ہوا دسوی رجب کو توفان نوح شروع ہوا اور دسوی محرم کو آئین جمعہ کے وقت توفان نوح ختم ہوا کل چھ مہینے توفان نوح رہا تھا سوال نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کتنے سال کی عمر میں ڈالا گیا جواب سولہ سال کی عمر میں سوال نمبر چار حضرت ابراہیم آگ میں کتنے دن رہے جواب سات دن تو یہ تھی حیرت انگیز معلومات انشاءاللہ تعالی فرمیلوں گا اگلے موضوع کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ